اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے گلستان لائی فیڈ اور میں ہو آپ کا میزمان راہی نصار لوگوں کی ایک لانگ پنڈنگ ڈیمانڈ پٹن عیدگاہ حوالے سے تھی لوگ یہاں پہ کہتے تھے کہ جب ہم تبیہ کبار یہاں پہ جنازہ ادا کرتے ہیں شام کے ٹائم تو یہاں پہ لائٹوں کی پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں اندھیرے میں یہاں پہ جنازہ ادا کرنا پڑتا ہے مر اسی حوالے سے اگر ہم یہاں پہ آج دیکھیں گے تو آج ایک اچھی کوشش منسپل کمیٹی پٹن کی جس کے سربراہ اس وقت تحصدار پٹن ہے کیونکہ اس کو اس وقت اضافی چارج دیا گیا ہے اور انہوں نے آج خود یہاں پہ دورا کیا اور لائٹیں یہاں پہ انسٹال کروائی تو ہم یہاں پہ زمدارہ سے بات کریں گے جی آپ بتائیے کیا آج آپ نے یہاں پہ خود تحصدار پٹن نے بھی وزٹ کیا اور جو آپ کی ڈیمار تھی وہ آج یہاں پہ پھل فل ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بشوش چیئرمن اوکاف اسلام پٹن محبوب سین نجار بڑو مشکور تحصدار سوگن تمہاری اور تمہاری اور تمہاری اور سوین دیرانا مانگو سوز لائٹن ہنز اسوز بڑو پرابلیم گسا ہم سادن شامو کان جناز ہو سید گسا سوز انگیت اس مدیس پراما پارو تو تحصدار سوگنی آت پیڑ آت بڑو قیق اکشن تمہاری آز پانن سوری عمل حق توی ماشو جو چاہنی کیمرا میں نسان بطای ہوئی گن تمہاری اور پانچ گزور کیم وقت تحصدار سوگنی آتیم لائٹ کرنے ایک پیڑ سو ام اللہ اوڈی من آم چاہسے ہم چکلی پاور سبڑ چلا وہ اس شام کس ٹائم اس ضروری ضرورت اگر کن ساتھ پاور اسے کیں تمہاری اور ساتھ اس کام متبادل سوجن اتھ حوال اس مل سوز میں امیجیٹ آز سبوی ایدگا کمیٹی ہی تار پر نا پر سرین اگر یمزن سولر لائٹ اک این یوزن ایسے پاور ورائت ہے چلے تو یوسی مسلسون اوشیس مانگس الحمدللہ الحمدللہ توہی تتاون سیتن کر میں ناجیزن آز یہ مکمل باقی اسلام علیکم چلی ایک کچھ اور بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ ہے آپ بتا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ اوقاف کمیٹی اسلامی پٹن اور ایدگاتیت سیت منسلک چھے ایمی چھو ساک دیرین مانگ پٹنک عوامش کیایز اکسر چھو اکسر پھوکتن کان موت واقع گسان کان شیز گسان اس چھ جناز پٹنک اکسر پرانیت ایدگاس مز دوہلوک جناز گیا ونٹھی کان جناز چھو شام پت آسان ایم سیت زنا پرابلم چھو نازرین گسان یا پکناون والن جناز یا باقی معاملات اسا سیس ایمی پروڑتی کین لائٹ انسلک کریمس لاشمس مگر تمہا سوان رود سیت شین سیتھوڑا سیڈیم سا تمہا سنیم چلان کی شکر گزاری اسکران دکھر حرون سو بھیمزانا تحصیل دار پٹن چھو حال حالش تمہو جوین کرو مطور تمہا چاک ازای پی چارش منسپلٹی پٹن یعنی ایو پٹن تیچھ تم ایساس حال حالش دو دو تردو تمہا شاک درخواست آکت رومت پٹن کی انتظامیہ اید کا سنیم چلان لائٹ تمہا نیو پانے اک جائز تمہا جنہا محترم وید پان اید کا سنیم تمہا کوراک وزیٹ آکھ ناگ کی انتے ناگستیش کام چلان آتی پھر دمسان اسٹمن سایت راہی نسار انچیز ڈیریکٹ شکر گزاری کرائیں بے ایک پھر اندے وسادت چیز سنیم کام تحصیل دار سبایتت اور اسٹ منسپلٹی ہن دی شکر گزار منسپلٹی سپرویزر باقی عمل تیش سروی ایس شان بو شان یموزانہ صفحی اید ہن دی حوال اید چھ کیندو دور نزدیک انشاءاللہ اگر رب القائناتن زندگی دیش اید چھ نزدیک واتنواجین ایتی چھ نماز گسان ایمی برونڈ زی اید ہن دی حوال گیچے کان پرابلم تحصیلار سب یموزانہ ڈاکٹر حارون سب چھ تمہا نیو پان اک جائز اور اسکر ایک اشور ایز ایس کا گارنٹی اید اید از ایج بڑا زبردست ایمسات صاف صفحی منگند کرنا تو مو صفحی اش بی ایک پھر شکر گزری کرن راہی نسار صاحب امزانہ گلستان چنلی ہی دیتی میڈیا پرسنچ میڈیا وغیرہ اشتیمائی چلاوان تین دی وسادت سے گئی سرے قائم انشاءاللہ اش شکریہ آدھا کرن اسلام علیکم چلیے یہاں نیکے ہم یہ کہے کہ جب ہم یہاں پہ کوئی گریونس ہائیلائٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو پبلک کی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے ہائیلائٹ کی اب جب اچھا کام ہو تو اس کو کیوں نہیں یہاں پہ ہائیلائٹ کریں گے اس وقت آپ بارش میں دیکھ رہے ہیں میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا وہ آپ کو تھوڑا بہت اوپر یہاں پہ دکھائیں بارش میں اس وقت یہ کام کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور بارش میں بھی اس وقت لائٹیں انسٹال کی جاری ہے تو ہم یہاں پہ سرانہ کریں گے جو یہ بندے اس وقت ایم سی پٹن کے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس وقت ہم یہ بھی کہیں گے کہ تاصلدار پٹن نے خود یہاں پہ جائزہ لیا وہ خود یہاں پہ آئے انہوں نے یہاں پہ خود یہاں پہ لائٹیں انسٹال کروائی اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں پہ چشمے ہیں اس بلکل اس ہسٹارک عیدگاہ کے ساتھ میں جو یہاں پہ چشمے ہیں ان چشموں کا بھی یہاں پہ انہوں نے جائزہ لیا کیونکہ چشموں پہ بھی اس وقت کام جاری ہے ہم پھر ایک بار یہ کہیں گے کہ ایک طرف سے جو لوگوں کی ایک پنڈنگ ڈیمانڈ تھی وہ یہاں پہ حل ہو گئی اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو ایدگاہ کمیٹی کے اہلیکار ہے یہ اس وقت شکریہ آدھا کرتے ہیں مونسپل کمیٹی پٹن کا ساتھ میں تحصیل دار پٹن کا جس کو یہاں پہ اضافی چارج ایزوکیٹو آفسر پٹن کا ہے جیتا ایجا صاحب اگر چیز چھو میں ارز پٹنک اس عوام بچھو ساک ادنا کھو دیم اوکاف کمیٹی پٹنک طرف بیچ میں سوچ وقتاں پھا وقتاں آسا میبو بسین نجار صاحب ہم زنہ سربراہ چھ امیری اوکاف تیچھے اگر زنہ کونت ساتھ کام پرابلم گسان چھ چاہے لائٹ ہندی حوال یا کونت حوال یا میٹنگ ہندی حوال پت چھو بلوگن گویلز گنڈت مگانات مویفی اسما آسا کونت ساتھ گلتی گسان کیا جو بند شو بشر یا جو درگزر کران کینش بات کومیٹس لیکھاں بنکائیں ایمن سا چھو تگان یہ انپڑ ہے باقی چیز شو ایسا کچھ سو دو مانون کیا جو ایسا نمائد توہے چونمت ایسا آسمان بڑامی دو بیند کین انسان چو بشر ایسا توہے دوے گروہ مسئل بات ایسا توہے سادت ایسا توہے چونمت ایسا کھڑا یا کنیشتی منیجمنٹس چیز چلاوان اگر نایس کنجائی کان گلتی آئیس گسان بگا چی عید عید ہندی حوالگ ایسا اس کان کوتوئی ایسا کونتوز خدمت کرید کی ہیں ایسا جو توہے سو دو مانان کیا جو ایسا نمائد محترم حکم ران کی ایسا نمائد سرکری اب سرکین توہ باریونا ایسا ونس ایسا یہ میں پاتنیک علبت ایسا وہ ربن چونمید کیا ایسا قرآن کریم چاک آئی مبارک پیومی یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قنتم خیرہ امت اخرجتل لنا استامرونا بالمعروف رب العالمین قرآن کریم اسمزونا طایم ازا چونہو بکین لوگ کیسان افرادن تلاو بیزم داری یمزانا زند منیجمنٹ چلاوان دنیای حوال چاہی تمو محل پرجنت آسنا گام زیت آسنا کیا چیز آسا ونکن اس چیز رود موز برش موز شکر کھدایس کن اس چنیا ربن ایم قدر ایم قدر ایم خدمت کران اگر کونت سات ایس کانتی کوتایی گسانایس یا ایس تگان چون ایسی ان بنوکن ایس سر برای ایمزانا محل مسجید کمیٹین چیرمین جباگی چیز چھے ٹریڈر سی زید چھے یا ٹرنسپورٹی زید چھے تم چھے سائنیس تم آسان ایس مشور دیوان تویسا گایو فلنجای خیمی اسلام علیکم چلیے یعنی کہ ہم یہ کہیں یہ یہاں پہ نائنصافی ہے اگر ان لوگوں کو یہاں پہ نہ دکھائے جائے میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا وہ ان لوگوں کو یہاں پہ دکھائے یہ ہے ہمارے ہیرو جو اس وقت بارش میں بھی کام کر رہے ہیں سی وی پر حضرات ہیں منسپورٹی پٹن کے جو اس وقت بارش میں بھی کام کر رہے ہیں اور بارش میں یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں عیدگاہ پٹن اور اس کے ارد گرد کی تو ہم یہ کہیں گے کیونکہ یہ اصل میں ہیرو ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں اگر یہ ناکام کرتے ہیں شاید ہمارا رستوں سے نکلنا مشکل تھا کیونکہ ہم گندگی ڈالتے ہیں اور یہ ساپ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سبی پر حضرات کو ہم پھر نیچ نظر سے دیکھتے ہیں میں ان کو سلوٹ یہاں پہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صفائی یہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے مذہب کی بھی بات کریں نصب ایمان ہماری صفائی ہے تو میں آج اس لائیو کے مادم سے ان لوگوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ یہاں پہ دھمسوئے ہوتے ہیں صبح صویرے پانچ بجے چار بجے مر یہ اس وقت بھی یہاں پہ صفائی کرتے ہیں اس لئے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ اصل میں ہیرو یہی لوگ ہے تو مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہے گلستانی اس کے ساتھ خدا حافظ